ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا ایک پشت پہلے شاید کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا اور سچ پوچھے تو بیماری ہے بھی نہیں اس کو یورک ایسڈ کہتے ہیں آج کل جس کو دیکھئے یورک ایسڈ بڑھا ہوا آتا ہے اور چنتہ ہمارے کو ہر وقت بنی رہتی ہے چنتہ ہو نہیں بھی چاہیئے کیونکہ یہ ایلیویٹڈ جو آپ کا یورک ایسڈ کا لیویل ہے ایک طرف تو ہم کو گاؤٹ یعنی گٹھیا جیسی گمبھی بیماری دیتا ہے اور بعد بھی ہم کو کڈنی کی پرابلم بھی کھڑی کر دیتا ہے ہمارے کڈنی کا بھی ستہناس کر دیتا ہے تو اس کو کابو میں رکھنا بہت ضروری ہے بدقسمتی سے ہم وہی گلتی ہیں جو اور بیماری میں کرتے ہیں وہ یہاں بھی کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری ہے اور اس کو ہم کوئی دوا کھا کے ٹھیک کرنا نہیں یورک ایسڈ کوئی بیماری نہیں ہے یہ ہمارے جو ہم کھانا پینا کھاتے ہیں اس میں جو ہم نے بہت جلدی سے پریورتن لے آئے ہیں اس کا پرناب ایک بہت چھوٹی سی بات ہم کو سمجھنی ہے آپ دنیا داری کے طور پر دیکھیں اگر آپ کسی بھی چیز کو جلاتے ہیں تو اس کے بائی پروڈکٹس دھوان اور ایش راک بنتے ہی بنتے ہیں اسی طرح سے جب ہم کھانا اس کے جو بہت سے بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں کھانا تو ہم نے نیوٹریشن تو لے لی جو بائی پروڈکٹس بچے ہیں وہ ان میں سے ایک یورک ایسڈ ہے وہ یورک ایسڈ کے جو کرسٹلز ہیں وہ ہمارے کو شروع میں درد دیتے ہیں اور بعد میں گٹھیا جیسے بیماریاں دیتے ہیں تو یہ اگر اگر ہم ہوتے نہیں دیں گے اس کو تو وہ بڑھے گئی تو ہم کو پہلے یہ دھیان دینا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اس کو بہت زیادہ بڑھاتی ہیں جس وجہ سے ہمارے اندر یورک ایسڈ بنتا ہے اگر ہم ٹیکنکل بات کریں پیورینز کر کے اکتاتو ہوتا ہے کچھ کھانوں میں وہ جتنا اس میں زیادہ ہوگا اتنا زیادہ وہ ہمارے اندر یورک ایسڈ کو پیدا کرتا ہے جو اس میں سب سے خطرناک ہیں وہ ہیں آپ کے میٹ پروڈکٹس جب بھی آپ کوئی میٹ پروڈکٹس زیادہ کھاتے ہیں خاص طور پر جو ہورگن میٹ ہے جیسے لیبر ویرا جو ہم کھاتے ہیں جانور کا تو اس کا بائی پروڈکٹ جو ہے یورک ایسڈ آئے گا ہی آئے گا اور وہ جو آپ نے کچھ دیر کا اپنی جیب کا سواد لیا ہے وہ اس کا قیمت جو ہے پھر آپ کے جوڑوں کو بھوگنی پڑتی ہے ultimately جا کے آپ کی کیڈنی کو بھوگنی پڑتی ہے تو نون ویجیٹین فوڈ کو ہم جتنا کابو کر کے رکھیں گے اتنا ہی ہم اپنے یورک ایسڈ اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے گھٹیا اور کیڈنی پروپرم کنٹرول کر پائیں گے تو کچھ ویجیٹین چیزیں بھی ایسی ہیں جو ہم کو تنگ کرتی ہیں دالوں کا اس میں خاص روڈ رہتا ہے کسی طرح کی جو پلسز ہیں وہ بھی ہم کو تنگ کرتی ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کا فوکس بھیٹ پہ نہیں ہو پاتا یہ دالوں اور کچھ اور چیزوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ دال ویرا بہت بڑی ماترہ میں کھانی پڑے گی اپنے اندر یورک ایسڈ بنوانے کے لیے اتنی دال کوئی کھا نہیں پاتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو اتنی کھا سکتے ہیں اب جب بیماری ہو گئے ہیں تو پھر تو کچھ چیزیں بہن کرنی پڑیں گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دال کھانا بند کر دیں وہ اچھا ہے کہ اس کی کونٹیٹی کم رکھی جائے یہ ہم کو بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ چاہے دال ہو یا اناج ہو یا چاول ہو ہم نے ان کو اپنی سٹیپل ڈائٹ بنا لیا ہے ہم اس کو حد سے زیادہ نہیں کھا سکتے بہت سارے پھل سبزیاں ساتھ میں کھانے ضروری ہیں تو ہم اتنا نہ اس کو بڑھائیں کہ سارا دن وہی کھاتے رہیں ادروائز اس سے کوئی بہت ڈرنی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے ڈالیں لیں اگر آپ پوری طرح سے سبزیوں کو بلکل ہٹا کر ہی جب بھی روٹی کھائیں گے اور چاول کھائیں گے ڈالوں سے کھائیں گے تب تو مصیبت آنی ہے بدقسمتی سے ہمارا گریب دیش ہے لوگوں کے لیے دال روٹی پہ ہی رہنا نربھر کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے تھوا بڑھ جاتا ہے لیکن اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں اب ایک بہت بڑی مطح ہے کہ کچھ ویجٹیبلز بھی ہیں وہ بھی یوریک ایسیڈ کو بڑھاتی ہیں جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ سپینچ سے یہ بڑھتا ہے سرسوں کے کھانے سے بھی یہ بڑھ جاتا ہے ہمارے اس طرح کی جو ادھوری نولیج ہے یہ ہم کو تن کرتی ہے اگر ہمارا بڑھنا ہے یوریک ایسیڈ سپینچ کی وجہ سے تو آپ کو کلو کے حساب سے کھانا پڑے گا اور روز کھانا پڑے گا اتنا تو شاید کوئی بھکری کھا سکتی ہے تو ہم کو اس سے زیادہ چنٹا کے لیوٹ نہیں ہے کتنے ہی یوریک ایسیڈ کے پیشنٹ ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں میٹ چل رہا ہے لیکن سپینچ بند ہے تو ہم اپنی جو پسند کی بات کر لیتے ہیں یہ ہماری نادانی ہے تو ہم کو اتنا اس کو نہیں بڑھانا چاہیے اصلی بات کو سمجھنا چاہیے جو بڑے اینیمی کو اگر ہم چلنے دیں گے اور چھوٹے چھوٹے پر بات کریں گے تو ہماری گلتین ہوگی آپ کا سب سے پہلا دھیان اورگن میٹ کے اوپر ہے اور اس کے بعد ان جنرل بھی جو میٹ ہے اس کو ہم کو لیمٹیڈ کونٹیٹی میں رکھنا ہوگا اگر یہ ہم دھیان رکھ پاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کیڈنی پرابلم سے بھی اور یہ گٹیا کی دونوں ہی پرابلم سے بچا سکیں گے اس کیس بائی پرادکٹ کو اتنا زیادہ نہ ہونے دیں یہ ہم کو بعد میں تنگ کریں کیونکہ یہ دھیرے دھیرے اکٹھا ہوتا ہے ایک دن میں نہیں ہوتا وہ بڑھتا جائے گا تو آپ کو تنگ کریں گا یہ تو باتیں ہوئی جو چیزیں ہم کو نقصان پہنچا رہی ہیں اب اگر یہ ہم کو پریونٹ کرنا ہے یا ہوئے ہوئے کو ٹھیک کرنا ہے تو لوٹ پھر کے ہم کو پھر سے اپنے کھانے پینے پہ ہی آنا پڑے گا کھانے پینے کی چیزوں کو چینج کر کے ہی ہم اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کچھ چیزیں جو ہم بڑھائیں گھٹائیں ان کے بارے ہم ایک ایک کرتے بات کرتے ہیں اگر یہ پرابلم آپ کو یوریک ایسیڈ کی ہے بڑھا ہوا ہے تو سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ کسی بھی طرح کے الکوہل کو بالکل چھوڑ دیں کوئی بھی شراب کا وہ ایک پیک بھی آپ کے یوریک ایسیڈ کو زیادہ اگریبیٹ کرے گا اس سے تو ہم کو کسی بھی قیمت پر بچنا ہوگا اگر یہ تکلیف آپ کرا بیٹھیں دوسری بات ایک طرف سے شراب کو چھوڑیں اور دوسری طرف پانی زیادہ پینا شروع کریں اس کے جریعے آپ اس کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں فلش آؤٹ ہو پائے گا آپ کا بدقسمتی سے ہم لوگ پانی کے معاملے میں بہت گربر کر جاتے ہیں شراب ہم کھل کے پی لیتے ہیں لیکن پانی پینے میں ہم کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ آپ کریں اور مجدار بات یہ ہے کہ شراب کے بارے میں شاید کوئی نہیں کہتا کہ اچھا اس کا ٹیسٹ نہیں ہے پانی کے بارے میں بہت سے لوگ پہتے پاتا ہوں کہ صاحب اس کا ٹیسٹ ہمیں اچھا نہیں لگتا پانی میں تھوڑا نیبو کا رس ملان ہے تو اس کا ٹیسٹ پیٹر ہو جائے گا لیمونٹ جیسا بن جائے گا ویسے بھی یہ جو آپ کا نیبو ہے یہ ویسے بھی آپ کے یورک ایسٹ کو کم کرنے میں بہت مدد ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو خود ایسی رہ شاید ایسٹ بڑھائے گا ایسا بلکل نہیں ہے نیبو ایک طرح کی دبائی ہے جو آپ کو ٹھیک کرے گا اس میں تو اس کا آپ پریوب کریں لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں کہ پانی میں نیبو ڈالنا جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس میں چینی ڈال کے شکنج بھی بنائیں گے آپ لیمنٹ بنا رہے ہیں تو صرف نیبو بڑھ ڈال کے بنائیے اس میں شگر پھر آپ کو دوبارہ سے پھر نقصان کرے گی کیونکہ شگر بھی رول پلے کرتی ہے آپ کے بہت سے بیماریوں اور اس میں صرف نیبو پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جتنی بھی لیمنٹ کے ساتھ کی جو اورنجز ہیں یہ بھی آپ پانی میں ملا کے اگر لیں تھوڑا سا اس میں ڈال لیں پانی میں ملا لیں یا اس کا رس ملا لیں اس سے بھی آپ کو مدد ملے گی اس کے ساتھ ساتھ جیدہ تر جو سبزیاں ہماری ہوتی ہیں وہ یورک ایسد کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے ٹاماتر خاص طور پر ان کی ماترہ آپ بڑھاتے جائیں سب پوچھے تو جتنی بھی سبزیاں ہیں یہ صفائی کرنے میں ہمارے کام آتی ہیں تو اس کی ماترہ کو ہم بڑھائیں بار بار یہ سوچتے رہیں کہ ہمارا جو مین ڈائٹ ہے وہ ان نہیں ہے بلکہ یہ پھل سبزیاں ہیں سرکا بھی اس کو صفائی کرنے میں آپ کو مدد کرے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی اگر ہم استعمال کر پائیں تو ہم اپنے جیون کو کافی اس میں صدار کر سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ایک جیون کا انگ ہے ہمارے ہمارا جو ریگلر کی ایکسرائز ہے وہ بھی یورک ایسڈ کو کابو میں رکھنے میں ہماری مدد کرتی ہے کچھ اور کھانے کے چیزیں ہیں جو خاص طور پر اس میں مدد کرتی ہیں چیریز جو ہوتی ہیں چیریز ہمیشہ آپ کی مدد کریں گی تو سیزن میں آپ چیریز ضرور لیتے رہیں یہ آپ کی دھیر دھیر سفائی کرتی ہیں ایسی جو بیریز ہوتی ہیں یا وہ جاہے آپ کی سٹراؤ بیریز ہوں یا ریس بیری ہوں یہ بھی اس کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہیں اور یہ بیریز ضرور نہیں کہ آپ کو ایمپورٹڈ لنیگ ضرورت ہے ہمارے جو دیسی کراندہ جو ہوتا ہے ہر طرح کی بیریز آپ کی مدد کریں گی یہ ضرور لیں ایک بڑی سیمپل سی ریمیڈی ہر گاؤٹ کے پیشنٹ کو ضرور کرنی چاہیے جو پانی ہم پیتے ہیں اس میں کبھی کبھی ہم جو بیکنگ سوڈا سوڈا بائی کاب جو ہوتا ہے میٹھا سوڈا جس کو کہتے ہیں یہ پانی میں ملا کے پھی ہیں یہ آپ کی اسیڈیٹی کو کم کرنے میں بہت مدد کرے گی تو اس کا بھی سہارا لیں ویسے بھی پانی میں کچھ اور چیزیں ہماری مدد کرتی ہیں آپ چھوٹی الائچی پانی میں اوبال لیں اس کا پانی اس کا ٹیسٹ بھی آپ کو اچھا لگے گا اور یہ بھی سہیت عطت کرتا ہے دوسری چیز اگر الائچی آپ کو پسند نہیں ہے تو سونف سیمپل جو کھائی جاتی ہے تیسری چیز سینیمن پاوڈر جو ہوتا ہے دالچینی کا جو وہ بھی آپ پانی میں اوبال کے پیتے ہیں تو اس سے بھی ہم کو اس کو کنٹول کرنے میں مدد ملے گی دھیرے دھیرے اس کو ہم ٹھیک کر پائیں گے ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس نے اس کا درد گھیلا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ بڑا بہنکر درد ہوتا ہے اب یہ لانگ ٹرم ہم کو پلان کرنا ہوگا بار بار کی وہی بات دھوڑانی پڑتی ہے دھوڑا اس کا علاج نہیں ہے آپ ایک طرف سے اگر اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں اور دھوڑا سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کام نہیں چلے گا دھوڑا اپنا رول الگ پلے کرے گی لیکن مین تو آپ کو یہ کورا آپ نے اکٹھا کیا ہے اپنے شریر میں آپ کو اس کو نکالنا پڑے گا ہمارے ہی کھائے پیے کھانے کا بائی پروڈکٹ ہے تو اس کی سفائی کا ضرور انتجام کریں جیسے گھر میں آپ کے کچھن میں جو کھانا بنتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ کچھ رہا ہوتا ہے اس کو آپ باہر پہنکے ہیں تو ایسا کچھرا نہ اکٹھا ہونے دیں کی اتنا بڑھ جائے کہ ہمارے پورے کچھن کو وہ خراب کر دیں اسی طرح سے شریر میں اتنا کچھرا نہ اکٹھا ہونے دیں وہ آپ کو تنک رہیں